اسلام علیکم سردار جی والیکم اسلام آج سال کا آخری دن ہے تو ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہے کہ سردار جی ہیلڈی سپرم اور پس ہیلڈز کے لیے کچھ بتا دیں کوئی ایسی نایاب چیز بتائیں جو وہ استعمال کرے اور اس کا اگلا سال بڑا بہترین گزرے اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ایسے نسخہ بتاؤں گا جنہے لوگ بے اولاد ہیں اولاد سے متاثر ہیں اور پیسے نہیں خرج کر سکتے میرے پاس نہیں آسکتے اکثر مجھے پیشنٹ کال کرتے کہ سردار جی پیسے بہت زیادہ ہے ہمارے پیسے قرائر بہت زیادہ لگتا ہے ہم نہیں آسکتے تو ان کے لیے ایک بہترین نسخہ دسوں گا کہ آپ گھر بیٹھے بنالو اور انشاءاللہ انشاءاللہ امیتے بڑھئے کہ اس نسخے سے میرے صاحب سے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ اٹھا سکو گے آپ نے سب سے پہلے فاش فوڈ جنک فروڈ پیک چیزیں یہ چھوڑ دینے ہیں آپ لوگوں نے اگر جیسے لوگ بے اولاد ہیں جتنے چیزیں پیک چیزیں چھوڑ ہوگے اتنے آپ کے لیے بہتر ہوگی دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سلاد وغیرہ پپیتہ وغیرہ جتنے آپ یہ ہری سبزیاں ہیں جتنے فریس چیز آتی ہیں موسمی چیز آتی ہیں آپ نے زیادہ زیادہ کھانی ہے تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا نسخہ کے طرف آتے ہیں ویڈیو بھی وڈیو ہو جائے گی پھر نسخہ اگر جس بندے کے ریپورٹ میں پس سل انفیکشن ہے وہ تخم بقائن کے پتے لے ہرے پتے جہے درخ سے آپ نے تھوڑنے کیونکہ ہر پینڈ میں ہر جگہ پہ بقائن کے پتے موجود ہیں آپ نے پچاس گرام پتے لینے تین سو گرام چار سو گرام آپ نے پانی ڈالنا ہے اچھی طرح اس کو اہستہ اہستہ ابالتے رہنا جب آپ تین سو گرام سے ڈیڑھ سو گرام پانی رہ جائے اس کو اچھی طرح چان لینا بہت سوی ضرورت شہد ڈال دو اچھا شہد ہوئے بہت سوی ضرورت گرڈ ڈال دو چینی نہیں ڈالنا چینی کے استعمال نہیں کرنا کیونکہ چینی وائٹ ہیں وائٹ ٹیسٹس وغیرہ کو ہرموز کو خراب کر دیتی ہے چینی کے استعمال بالکل نہیں کرنا گرڈ کا استعمال کر سکتے ہو شہد کا استعمال کر سکتے ہو یہ ہو گیا پس سیل انفیکشن کیلئے دوسری نسخہ میرا ہے مسلی سفید ہیں ازگند نگوریے جس کو اشوہ گندہ کہتے ہیں ازگند نگوریے اور مغز بنولا ہیں اور سنگاڑا ہیں یہ چار چیزیں آپ نے اچھی طرح صاف کر کے خود ہی پیس لینا مشین میں نہیں پیسوانی چٹو بٹے میں اچھی طرح پیس کے ادھی چمچے صبح اور ادھی چمچے شام اس کو ایک مینا استعمال کرو اور ایک مینے کے اندر اندر اپنے ریپورٹ لازمی کروانا ہے ایک میلے کے تیس دن کے بعد ریپورٹ لازمی کروانا ہے اور اس میں دیکھنا کتنا کے فائدہ ہوا ہے اگر انفیکشن ہے تو پہلے انفیکشن کے لیے دس سے پندر دن یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ جتنے بے اولاد لوگ ہیں ان کو اولاد مل جائے گی اور جتنے بیسے پس سرے انفیکشن سے متاثر ہے ان کو یہ پس سرے انفیکشن کا نسخہ استعمال کرے اسے کافی فائدہ مل جائے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور شیئر بھی لازمی کرنا کہ کسی کو فائدہ مل جائے کیونکہ یہ بڑا سپیسل نسخہ ہے سستہ سا نسخہ ہے ہر بندے کے پہنچ میں ہیں ڈائسے اور تین سو چار سو ہزار پے میں بن جاتا ہے یہ نسخہ ہفتے کا تین چار سو روپے میں بن جائے گا تو لائک سسکرائب لازمی کرنا شیئر بھی کرنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات کریں گے اللہ حافظ